ایسے فنکار کم ہی ہوتے ہیں کہ جو ہر ڈرامے میں منفرد کردار میں خود کو ڈھال لیں ایسا ہی ایک نام ہے زاہد احمد زاہد احمد ایسے اداکار ہیں جنہوں نے کم وقت میں ٹی وی انڈسٹری پر اپنے نام کی دھاک بٹھا دی ہے انہیں چھوٹی سکرین کے بڑے کلاکار کے طور پر جانا جاتا ہے زاہد احمد کا شمال مختلف اور اچھوٹے کردار ادا کرنے والے فنکاروں میں ہوتا ہے زاہد احمد اداکار نہیں بڑھنا چاہتے تھے بلکہ وہ اس اداکاری کے شعبے سے پہلے کارپوریٹ دنیا سے وابستہ تھے زاہد احمد نے اپنے پنی کریئر کے آغاز میں ریڈیو اور تھائٹر کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی پر بھی کام کیا زاہد کو حقیقی شہرت انور مقصود کے تھائٹر پلے سوا چودہ اغسط اور پونے چودہ اغسط سے ملی جس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا کردار ٹبھایا جہاں ان کو کافی پذیرائی ملی اور ساتھ ہی کئی ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش ہونے لگی زاہد احمد نے کئی نامور ڈراموں میں کام کیا ہے ان کے مشہور ڈراموں میں عشق زہ نصیب، دلدل، بے شرم، ذرا یاد کر، پکار، دل جانم، تم میرے پاس رہو، گستاخ عشق اور وصال سمیت کئی نامور ڈرامیں شامل ہیں ڈراما سیریل عشق زہ نصیب میں دوری شخصیت ایک عورت اور مرد کا کردار با خوبی ادا کرنے پر زاہد احمد کو خوب داد ملی حالانکہ اس ڈرامے میں ان کا کردار خاصا مشکل تھا اس ڈرامے میں زاہد احمد دن کو ایک مشہور بزنس مین ہوتے ہیں اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر ایک عورت بن جاتے ہیں زاہد احمد نے حالی میں ایک فلم سائن کر لی ہے جس فلم کا نام ہے گبرانہ نہیں ہے اس فلم میں ان کے ساتھ سبا کمر کام کرتے ہوئی نظر آئیں گی اس سے پہلے زاہد احمد سبا کمر کے ساتھ ایک ٹیلی فلم دل دیاں گلہ اور ایک ڈراما بے شرم کر چکے ہیں زاہد احمد اور سبا کمر کی جوڑی ناظرین میں بہت پسند کی جاتی ہے حال ہی میں زاہد احمد نے اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے جس پر وہ اپنی نیجی زندگی کے تمام معاملات شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی موسیقی